دن کے ایک بجے ہیں نمسکار میں ہوں راشد سمان ناگرک سنہیتہ پر ایک بار پھر بڑی بحث شل گئی ہے سمان ناگرک سنہیتہ پر پہلی بار کیندر سرکار نے سنسد میں اپنا پاکش رکھا ہے قانون منطری روی شنکر پساد نے صاف کیا کہ سرکار اسے لاغو کرنے سے پہلے سبی پاکشوں کی رائے لے گی انہوں نے بی جی پی سنسد یوگی عادت تنات کے ایک سوال پر سرکار کا پاکش رکھا بی جی پی کے گھوشنا پتر میں بھی سمان ناگرک سنہیتہ کا ذکر ہے سوال یہ ہے کہ سنسد میں روی شنکر پساد کا بیان کیا سنکیت ہے سوال یہ بھی کہ کیا سرکار سمان ناگرک سنہیتہ کو لاغو کرنے کو تیار ہے حالانکہ وپکش سرکار کے ساسرے کے سخت خلاف ہے اس پر اپنی بڑی بحث کریں گے ہمارے سارے خاص فائنل بھی موجود ہے میرے ساتھ موجود ہوں گے مولانا عبدالحمید نمانی آپ سپوکس پوسن ہے جمعیت علیمہ ہند کے ڈاکٹر آنیل جوین بی جی پی کے نیتہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریجیش کلپا جو کی کانگریس کے نیتہ ہیں پریم شکلا جو کی ایڈیٹر ہے دوپیر سامنا کے ممبئی سے لائی مہر ساتھ میں موجود ہوں گے چرچہ کی شروعات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ راجنید کی ویرودھیوں کا کیا کہنا ہے دیکھیں یہ راجنید سوائم سیوک سنگ کے ایجنڈے پر شروع سے رہا ہے اور یہ بہت ہی ایک گھاتک پرستاؤ ہے اور اگر سرکار اس طرح کی پہل کرے گی تو سماج میں عراجقتہ پھیلے گی سماج میں سامپردائقتہ بڑھے گی سماج میں تناؤں ہوگا اور بھارت کی جو ایک مول بنیادی پریبھاشہ ہے اس پہ ایک بہت بھاری آگاہت ہوگا یہ تو پہلے آشن کرتی ہے سرکار اس دیش کا سمجدان بدلنے کی سوچے یہ سرکار قانون بدلنے کی سوچے سرکار ایک سامدھائی کے خلاف کٹوڑ کاروائی کرنا چاہتی ہے لیکن سرکار سے بتاتے ہیں اس دیش کا جو قانون ہے یا سمجدان اگر انہوں نے بدلنے کی جرہ بھی چشتہ کی تو دھرمی پر ایک طاقتیں اس دیش کی ان کے سامنے کھڑی نجر آئیں گی سرکار کو ایسا نہیں کرتے ہیں ہم لوگ کو یہ تھا کہ یہ ہی یہ کریں گے نریندر مودی جی کی یہ خوبی ہے کہ وہ اس کو پھر سے وہ جندہ کرنا چاہتے ہیں ان کی ان کا بیکتت بھی کچھ ایسا ہے اسی لیے تو ہم لوگ ان سے ہٹے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈیا کی سرکار اس دیش میں مہنگائی، بیکاری، مدرہ اسفیتی، کانون، پرشاشن ان سب سوالوں پر جو انہوں نے وائدے کیے تھے نریندر مودی جی نے اپنے چار سو تیس جن سبھاؤں میں چناؤ سے پور ان پر سے دھیان ہٹانے کے لیے ایسے مدے اٹھا لیے ہیں جو ہمارے دیش میں بیوادت رہے ہیں چاہے وہ دھارہ تین سو ستر کا سوال ہو چاہے وہ کامن سیویل کورٹ کا سوال ہو ایسے مدے اٹھا کر اس دیش میں وہ ساماجک، دھارمک، راجنیٹک دھروی کرنے کی اچھا رکھتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا سرکار یونیفارم سیویل کورٹ لاغو کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور روش انگرپسات کا بیان سنست کے اندر آخر کار سنکیت کیا دیتا ہے مسندھ ہم گروہوں کا بھی سن لیتا ہے مفتی مقرم اور خالد رشید فرنگی میلی ان دونوں کو سنتے ہیں اس کے بعد چرشاہ کو آگے بڑھائیں گے یونیفارم سیویل کورٹ کا بیان سنست کے اندر آخر کار سنکیت کیا دیتا ہے مسندھ ہم گروہوں کا بھی سن لیتا ہے مفتی مقرم اور خالد رشید فرنگی میلی ان دونوں کو سنتے ہیں اس کے بعد چرشاہ کو آگے بڑھائیں گے یونی فارم سیویل کورٹ کا مدہ بھی ایک بہتی نازک حساس اور سنسٹیو مدہ ہے اور تمام لوگوں کو ذمہ داروں کو اپنے ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ ہمارے ملک ہندوستان کی جو خوبصورتی ہے اور جس وجہ سے یہ ملک پوری دنیا میں عزت اور وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں اور اس ملک کے کانسٹیٹوشن نے تمام ہندوستانیوں کو یہ پوری آزادی دی ہے کہ ہر شہری اپنے پسند کا مذہب اور اپنے مذہب اپنے پسند کا ٹریڈیشن اور بلیف فالو کریں اور اپنے پرسنل لاؤس پر عمل کریں دیکھیں یونی فارم سیویل کورٹ کا مسئلہ یہ دیش کا مسئلہ ہے یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے یا کسی ایک کمیونٹی کا نہیں ہے پورے دیش کو اس سمسیہ میں ڈالنا یہ آج کل اس کے لیے مناسب سمیں نہیں ہے چلے ایک بار اپنے پینلس سے ایک بار پھر میں انٹروڈیوز کرا دوں مولانا عبدالحمید نومانی سپوکس پرسن ہے جمعیت علیہ مآہ ہند کے ڈاکٹر آنیل جہن بی جے پی کے نیتا ہے بلیجیش کلپا کانگریس کے نیتا پریم شکلہ ایڈیٹر ہیں دوپر سامنا کے پریم شکلہ سب سے پہلے آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا روی شنکر فساد کا یہ کہنا ہے کہ سمویدھان کے انوشہ چہوالیس میں سمان ناغرک سہیتہ کا پراؤدھان ہے سمان ناغرک سہیتہ کو لاغو کرانے کے لیے سبھی پکشوں کی رائے لی جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے موڈی سرکار نے سمان ناغرک سہیتہ لاغو کرنے کے سیدھے سنکیت دے دیئے ہیں اور یونیفارم سیویل کورٹ کی کتنی ضرورت ہے دیش کو یونیفارم سیویل کورٹ کی اس دیش کو ضرورت نشتی طور پر ہے اور اس دیش میں لینگک بھید بھاو کو خطپ کرنے کے لیے سمان ناغرک سہیتہ لاغو کیا جانا آبشک ہے یہ ہمارے سمویدھان کے نیت نردیشک تبتوں میں شامل ہے اور اسی کا جکر جو ہے روی شنکر پرساد جی کہہ رہا ہے اب یہ جو ورطمان بیواد ہے اس پر ہم آ جائیں تو سنسد میں بھارتی انتہ پارٹی کی سنسد یوگی آدھتی رات نے پرسٹ پوچھا اس کے جواب میں ویدھی منتری کے روپ میں روی شنکر پرساد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو لاغو کرنا چاہیے کنٹو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے اس پر ویابک ویبرش کرنے کے بعد تو جب سارے سٹیک ہولڈرز اس پر ویابک ویمرش ہونا ہے تو سٹیک ہولڈرز میں وہ مولوی بھی ہوں گے پادری بھی ہوں گے اور بھی جو اس میں جو ہے لینگک پرتنیدی اس کو کہے کہ نہیں کوئی ویباد پیدا کر رہا ہے پرحیم شکلہ جی لیکن کانگریس پرحیم شکلہ جی لیکن کانگریس کا کہتی ہے وہ سنیے آپ کانگریس کا یہ کہنا ہے منیش دیواری کا یہ کہنا ہے یونیفارم سیول کورٹ شروعات یونیفارم سیول کورٹ شروعات سنگ کا ایجنڈا ہے اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت ایک ویدھتہ پون دیش ہے یہاں لوگ اپنے پرسنل لاؤ کا انوسران کرتے ہیں ساماجیک اور پرسنل لاؤ ہزاروں ہزار سال کی پرامپرہ سے بنتے ہیں اور ان کے ساتھ اگر چھے چھال ہوئی تو دیش میں تباہی آ جائے گی یہ کانگریس کا کہنا ہے منیش تیواری کو اس بات کی جانکاری لے لینی چاہیے کہ اس دیش کی سمیدھان سبھا میں راستی سویم سیفک سنگھ کا کوئی پرتند نہیں تھا سمیدھان سبھا کی ادھیکشتہ آدھرنی ڈاکٹر آجند پسات کر رہے تھے اور اس کے لیے ڈرافٹ کمیٹی کے چیئرمن جو ہے ڈاکٹر بابا صاحب کامبیٹ کرتے تمام کانگریس کے لئے اسے موجود تھے اور سارے لوگوں نے یہ کہا اور مان نے کیا کہ ڈائریکٹیو پرنسپل سے کالانتر میں اس دیش میں سمان ناغری کانون لاغو ہونا چاہیے اور ہماری بھی ہزاروں ورشوں کی پرمپرہ تھی ہندووں میں تمام ویہویت دپورن پرسنل کوٹس تھے لیکن اس سب کا کوڈیفیکیشن کر کے ہندو کوٹ بل لائے گیا ہندووں میں سردار بھلا بھائی پٹیل ڈاکٹر راجیند پرسات پرشتن داس ٹنڈن ایسے بہت بڑے بڑے نیتاؤں کو ہندو کوٹ بل کا بیرود تھا ہندو اس کو جب لائے گیا تو اس کو ہندو سماز نے سویکار کیا اور اس کے قارن جو ہے ہندو اس تریوں کو اپنے ادھکار پرابت ہوئے چلی ٹھیک ہے آپ رہی ہے مولانا عبدالحمید نمانی مولانا عبدالحمید نمانی یہ بات شروع ہوتی اس میں کیا آفتی ہے مولانا عبدالحمید نمانی مودی سرکار کا یہ کہنا ہے یہ سنکیت ہے کہ یونیفارم سیویل کورٹ کی رشاہ میں آگے بڑھ گئے ہیں لیکن تمام جو سٹیکھولڈس ہوں گے ان کی رائے لی جائے گی اتفاق رکھتے ہیں آپ دیکھیں مجھے اتفاق نہیں ہے اور اگر آپ نے اس کے اتحاس کا دھیان کیا ہوگا اور بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہوگا تو خود جو ہے سوہم میں راشتے سیوہ سنگ کے لوگ اور بی جے پی کے لوگ جب سے یہ مددہ اٹھا ہے تب سے جو ہے اسمنجس کی جو ہے استھیتی میں ہے اور آج تک یہ لوگ جو ہے آپ کو معلوم ہے باجپئی سرکار کے زمانے میں اس کا کوئی جو ہے وہ روپ ریکھا اور جو ہے اس کی کیا شکل ہوگی وہ بتا نہیں سکے ہیں اور ابھی بھی جو ہے آپ روی شنکار پرشاد کا جو ویدھی منتری ہیں ان کے وقت اب کو بیان کو دیکھیں تو وہ بھی ابھی جو ہے اس پسٹ نہیں کر پائیں گے کہ اس کی جو ہے روپ ریکھا کیا ہوگی اس کی کیا شکل ہوگی اور اگر اس کو آپ جو ہے لاغو کرتے ہیں یہ جو ہے سنویدھان کا جو ہے مول پات نہیں ہے یہ جو ہے مارک درشن کے جو ہے وہ تحت جو ہے آتا ہے اور یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا جو ہے معاملہ آگی اور اس کو کبھی بھی جو ہے بہوارک نہیں مانا گیا ہے اور جیسے گولوالکر نے خود جو ہے مدر انڈیا میں اور جو آرگونائزر میں انیس سو جو ہے بہتر میں جو ہے لکھا کیا آوے وارک میں ہے اور جو ہے نیوچرل بھی ہے یہ اور اس کو جو ہے وہ قدرت پسند نہیں کر دی ہے لیکن یہ کہ پتہ نہیں ہے لوگ جو ہے اب جو ہے اس ڈگر سے کیوں ہٹ رہے ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کیول ایک جو ہے وہ شوشا ہے ان لوگوں کی پتہ بھی ہے کہ جو ہے اگر آپ جو ہے سمان ناغرک سنہیتا کو لاغو کرتے ہیں کہ دھارمی کا آزادی کا جو ہے کوئی معنی مطلب یہ ہے وہ ارث نہیں رہا جاتا ہے یونیفارم سیول کورٹ کے لے کر کے انیل جوین سے میرا سوال ہوگا انیل جوین سے میرا ایک سوال یہ ہوگا کہ انیل جوین جی روی شنکر فرساہد سنسط کے اندر یہ کہتے ہیں کہ سمویدھان کے انوچھے چہوالیس میں سمان ناغرک سنہیتا کا پرافدھان ہے اور اسی لئے سب ہی کی رائے لی جائے گی سوال بہت بڑا یہ ہے کہ ساٹھ سال سے ہمارے سمویدھان میں موجود یونیفارم سیول کورٹ کو لے کر کے آج تک آپ کی کیندر میں سرکار رہی بھی ہے چھے چھے سال تک رہے ہیں تب کیوں نہیں لاغو کیا روپ ریکھا بھی نہیں بنا پائے دوسری بات یہ ہے کہ سنگھ کا ایجنڈا ہے یہ کہنا ہے مولانا نومانی کا دیکھئے یہ سنگھ کا ایجنڈا ہے یہ کہنا اپونڈ سبت ہے سنگھ نے جو بات سماج جیون کے لیے اپیوگی ہے آوشک ہے اور سماج کو اور دیش کو آنگے بڑھانے لیں جانے والی ہے وہ سب سنگھ کا ایجنڈا ہے جہاں تک یونیفارم سیول کورٹ کی بات ہے یہ سمویدھان پردت ہے اور آدھرنیہ ہمارے قانون منطری نے پھر بھی یہ کہا ہے کہ ہم دیش میں سب کی رائے کے ساتھ اس کو لاغو کرنے کی بات کریں گے آدھرنیہ اور سپریم کورٹ نے اس پر اپنی اسپسٹ ویاکھا کیے یونیفارم سیول کورٹ سپریم کورٹ نے 2001 میں یہ آدھرست دیا تھا کہ یونیفارم سیول کورٹ لائے جا سکتا ہے تو یونیفارم سیول کورٹ لانے کا مقصد کیا ہے جو لوگ ویروت کر رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے دھارمک آجادی اور ناغرکتہ سمان ناغرکتہ دو الگ الگ چیزیں دھارمک آجادی ویکٹیگت ہوتی ہے دھارمک آجادی ویکٹی کو اپنے طریقے سے پوجا پاٹ اپنے ایشت کو ماننے کی اپنی ویدویدان کرنے کی چھوٹ ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی دھارمک آجادی کا ارث ناغرکتہ سے نہیں ہے ناغرک دیش کا ناغرک ہے جو قانون اور سمیدان سے بدھا ہے دھارمک آجادی سمیدان سے نہیں آتی ہے اس لئے دھارمک آجادی کو اس سے جوڑ کر نہیں دیکھا جانا چاہیے جہاں تک سمان ناغنیتہ کا بات ہے سارا سماج کبھی بھی ایک پیٹن پر ایک جگہ پر اس دن نہیں رہ سکتا یہ ہمیشہ پرورتن چھیل دیوستہ ہے پریورتن آگے آنے والے سمیے میں اور کیا آوشک ہو سکتے ہیں وہ کیے جانے چاہیے تو وہ کیے جائیں گے کیونکہ یہ پرواہ کو روکیں گے تو سناند آئے گی نہیں سوال یہ ہے کہ وہ کیا جہاں پریورتن جو آگئی جو الگ سے جو آپ اس کو لاغو کرنا چاہتے ہیں یہی تو آپ نے بتا پا رہے ہیں کیا تبدیلی آگئی جو پچاس سال کے سو سال کرنا یونی فرم سیویل کورٹ میں آپ کو اپتی کیا ہے اپتی یہ ہے کہ لوگوں کی دھارمی کا آزادی میں جو ہے وہ ہستے اپ چھے بھوکا سرکار کی وار سے جو ہے دھارم کبھی بھی ناغرکتہ کے ساتھ نہیں جڑا ہے دھارم کا اردھ اپنے لئے اپنے عیسد کو ماننا اپنی بیکٹی کٹی ہے دھارم ناغرکتہ کی چیز نہیں ہے نیکہ طلاق یہ بھی جہاں مولانا نمانی نمال پڑھنے پر کون پردبن لگا رہا ہے روزہ رکھنے پردبن نہیں نہیں یہ طلاق اور طلاق اور شادی کرنا یہ دھارم کا اردھ نہیں ہے طلاق اور شادی کرنا یہ دھارم کا بشہ نہیں ہے آرے آپ بھی پڑھئیے آج کے برطمان پرپیکچ میں ہمارے دیس کے سبھی ناغرک ایک حقصہ سے ایک پرنون کے تحت اپنا سماج جیون اور سارجنگ جیون بسید کرتے ہیں اس کا مطلب دھارمت کی آجازی چلی جاتی ایسا نہیں ہے فریم شکلہ کو سن لیتا ہے فریم جی کیا کہہ رہے ہیں آپ مولانا نومانی کرپیہ سمجھیں یہ سعودی عربیہ نہیں ہے یہاں پر کسی کی دھارمک آزادی کو کسی طرح سے ہاتھ نہیں کیا جائے گا نماز کو روزہ کو آپ کی جو دھارمک پرمپرائیں ہیں اس کا کومن سیویل کورٹ سے کوئی لیندن نہیں ہے اور کومن سیویل کورٹ اس میں کوئی حسطک شک نہیں کرنے جارہا آپ زبردستی لوگوں کو جو ہے برہمنا فیلائیں کومن سیویل کورٹ صرف جو ہے مسلم اسٹریوں کو بھی ہندو اور عیسائی اسٹریوں کی طرح تمام اسٹریوں کی طرح سمانتا کی دھاراتل پر لانے کے لیے پرتبط دیتا ہے مسلم کانون میں پہلے سے ملا ہوا ہے مسلم کانون میں دیتا ہے ہم اہلے کانون میں دیتا ہے آپ دھکیہ نوسی دھکیہ نوسی مانسکتہ سے باہر نکلیے آپ کیول دھکیہ نوسی مانسکتہ سے باہر نکلیں گے تب آپ کو یونیفورم سیویل کورٹ سمجھ میں آئے گا دیش میں ایک دیش میں ایک سماج میں لینے والے سم ناغریکوں کو سمان سمدہ اور سمان اکار کواپ دونے چاہیئے تو سمیت بھرمک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دھرمک کے دوشے ہیں دھرمکی کون کس پرکار سے پیجار چلا کرتا ہے کون کس کس دیب کو ماتا ہے کون کس پرکار سے اپنے دھرمک کرتے ہو کون کس پرکار سے سمان ناغریک کا سمان ناغریک کا قانون جس کے گروہد میں نہیں ہے گروہدہ ماسی نہیں ہے جو لوگ دھرمکی آر میں کون مالکہ میں تو خود احویہوار ایک پیجار چلا کرتے ہیں تو آج اس کا یہ تیسی کے ایمیویاں بدل کیوں نہیں ہے جو لوگ دھرمکی آر میں مہیناؤں کو مہیناؤں کو پرابر ادھکار نہیں دینا چاہتے ہیں دیکھیں راشد جی وہ اس کا پروک کرتے ہیں بریجیر جی کچھ کہنا چاہتا ہے بریجیر جی میں توڑا بول دوں راشد جی بولیے 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 جی ایسا ہے راشد ایسا ہے راشد جی دیکھیں جیسے ہی کانسٹیوشن بناتا تو آرٹیکل فورٹی فور جو کہتا ہے کہ یونیفارم سیویل کورڈ ہونا چاہیے وہ بھی آ گیا تھا اور یہ ڈیریکٹیو پرنسپلز آف سٹیٹ پولیسی ہے ڈیریکٹیو پرنسپلز آف سٹیٹ پولیسی کا مطلب یہ ہے کہ دیش کبھی نہ کبھی یہ چاہتے ہیں کہ سارا جو ہے ایک کومن سیویل کورڈ ہو لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ کس دن پہ ہو ایسا ہے کہ جب عام سیمتی بنے گا تب آپ یونیفارم سیویل کورڈ بن سکتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھئے آپ ہمارا ہسٹری دیکھئے اس دیش کا ہسٹری دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ ایک ہزار سال سے ہندووں کا راج نہیں تھا دیش دیش میں پہلے تو مسلمانوں کا راج تھا اس کے بعد جو ہے بریٹیش آس کا راج تھا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ بھئے ہمارا سیویل کورڈ جو ہے وہ اور آپ لاغو کریں تو ایک ہزار سال سے جو کیا کام نہیں ہے تو دیکھئے اب کوئی جلد باجی نہیں ہے کہ بھئے آپ ترنت آپ یونیفارم سیویل کورڈ کریں کونسٹیوشن میں ضرور کہا ہے کہ آپ کو یونیفارم سیویل کورڈ ہونی کی ضرورت ہے کیونکہ میرے کیا سے میں کر رہا ہوں آپ بہت سوچھے اور بہت اچھے آپ لیکن میرا بات کہلے کا ہاتھ سن تو لیں آپ جیسے آپ جیسے اندے آدمی جو ہے ہوں گے ضرور لیکن ہم جیسے گھٹیوں کا بھی ترنت سنیے گا سنیے میں کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں پرسنل لاؤس کی جب بات آتی ہے تو ہندو پرسنل لاؤس کو سنسر نے تیار کیا جبکہ اور کسی بھی پرسنل لاؤس کو سنسر نے تیار نہیں کیا ہے یہ بات آپ مانیں گے جی اب یہ کہنا ہے بی جے پی نے تاہو کا کہ اگر یونیفارم سیویل کورٹ نہیں آتا اور ہر کوئی اپنا اگر پرسنل لاؤس بنا لے گا تو یہ دیش کی ایکتا اکھنڈتا سمپربھتا کے لیے خطرہ ہے اس پر کیا جواب ہے آپ کا نہیں دیکھیں اکھنڈتا اور ایکتا جو ہے یہ پرسنل لاؤس کے کسی کا پریکٹس کرنے سے بنتا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم یونیفارم سیویل کورٹ کریں گے اس کے بعد سارا اکھنڈتا دیش کا درڑتا بچ جائے گا یہ بات جو ہے وہ غلط فہمی ہے کسی لوگوں کا اور یہ غلط فہمی جو ہے ان کا کبھی ہٹے گانے اور جو ہم کو بھوڑ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو دک بمت کرنا ہے وہ 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 اپنے وہ اپنے رائے پہ جو ہے اٹل رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ ہونا ضروری ہے کبھی نہ کبھی یہ ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ جو لوگ پسند نہیں کرتے ان کے پیٹ میں بھی ڈال دو ان کے مو سے بول دو کہ بھائی ان کا ضرور بنے گا یہ یونیفارم سیویل کورٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں یہ دیش جو ہے یہ دیموکرٹک نیشن ہے ڈیموکرٹک نیشن میں کچھ اصول ہوتے ہیں اصول ہونے کی کیا بات ہے دیکھیں اب جو ہے انڈیا نے کسی ایک کوئی ریلیجن کو فالو نہیں کیا انڈیا ہے اس ایک سیکیولر کنٹری آپ چاہے آپ اس کو مانے یا نہ مانے دیکھیں ایس فار ایس بھی ایک سیکیولر کنٹری ہم پاکستان جیسے نہیں بن سکتے ہیں پاکستان میں ایسا ہے کہ ایک دھرم کا ایک راج وہاں چلتا ہے ارے اس میں پاکستان ہمارے یہاں دھرم کا راج نہیں چلتا یہ ایک درپا ہمارے کوئی سیکیولر نیشن ہے اور سب جگہ دیکٹر آنیل جین سب جگہ چھیک ہے ویڈی جی دیکٹر آنیل جین کو بھی سکتے ہیں دیکٹر آنیل جین میرا سوال یہ ہے دیکٹر آنیل جین جی دیکٹر آنیل جین میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یونیفارم سیول کورٹ نہیں ہونے سے دیش کو نقصان کیا ہو رہا ہے اور یونیفارم سیول کورٹ آ جانے سے دیش کو ایسا کیا فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کے لیے ایک لینڈ مارک اچیوڈرانیل جین جی دیکٹر آنیل جین میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یونیفارم سیول کورٹ نہیں ہونے سے دیش کو نقصان کیا ہو رہا ہے اور یونیفارم سیول کورٹ آ جانے سے دیش کو ایسا کیا فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کے لیے ایک لینڈ مارک اچھیومنٹ ہو جائے گا بہت بڑی وکٹری ہو جائے گی ابھی دیش کو نقصان کیا ہے اور فائدہ کیا ہوگا اگر یونیفارم سیویل کورٹ لاغو سکتی ہو جاتا ہے دیکھئے جیسے ہمارے کانگریس کے مطل یہ کہہ رہے تھے کہ یونیفارم سیویل کورٹ آنے سے دیش کی سمپربتہ دیش کی اکھنڈتہ ترنت آ جائے گی یہ دیش کی سمپربتہ اکھنڈتہ اور دیش کی بیوستہ سماج بیوستہ کو ٹھیک پرکار چلانے کے لیے ایک آوشک اور ایک انگ جرور ہے سب کچھ یہ ہے یہ نہیں ہے لیکن یہ ایک آوشک اور ایک آوشک انگ جرور ہے دوسری بات یونیفارم سیویل کورٹ ہونے سے سماج کے بیچ میں دو سماجوں کے بیچ میں بیوید ختم ہوگا سماج میں رہنے والے دو پرکار کے لوگوں محلہ پورس کے بیچ میں بیوید کم ہوگا کیونکہ یونیفارم سیویل کورٹ کسی ایک سمپردائی کی بیوستہ نہیں ہے یونی فارم سیویل کوڈ اس دیس کی بھوگولک اس دیس کی ساماجک اس دیس کی پرمپرا جو اس دیس میں لگتی ہے اور ایسی سمپردائی کی بیوستہ مائلاؤں کے اتھان کی گیرنٹی ہے اس کا ارث دھرم سے نہیں ہے اس کا ارث سمپردائی سے نہیں ہے اس کا ارث پوزہ پندتی سے نہیں ہے میں نے خوش صدرشن جی سے کہا تھا یہ بہوارک ہے یا اس کی روپ ریکھا کیا ہے تو وہ جواب نہیں دے سکیں یہ بھی جواب نہیں دے سکیں اس کی روپ ریکھا کیا ہوگی اور کس طرح دیش میں سمرستہ بڑھے گی سمپردائی کی سہارت بڑھے گا اور جو درمیان جو گیپ ہے ان لوگوں کے بیچ میں جو اور بہت سی باتیں ہیں جن کو لے کر یہ مدہ اٹھاتے رہتے ہیں بہت ساری چیزوں کو تو صرف جو ہے سامان ناغرک سنہیتہ سے جو ہے وہ یہ بات نہیں ہو سکتی اور ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں جو ہے دیش کی جو ہے ایکتہ سے یا کھنڈتہ سے یا جو ہے سمرستہ سے یا جو ہے سمپردائی کی سہارت سے بہت سے دیشوں میں جو ہے امریکہ میں خود آلگ آلگ جو لوگوں کا آزادی ملی ہوئی ہر اسٹیٹ کا جو ہے وہ آلگ قانون ہے معاشرتی اور جو ہے پرسنل نا جو ہے وہاں پر کوئی اس طرح سے پرسنل کورٹ سے علاوہ ہے کچھ بھی کورٹ مت کریے یہ دیش سمیدان سے چلے گا یہ سمیدان سے چلے گا اور سمیدان میں یہ ریشی کا ہے کہ یہ شریعہ ایٹت کو بھولا کیا جس میں مسلم پرسنلہ کے سارے مجھے آتے ہیں آپ نے شریعہ ایٹت کا آجین کیجئے اگر آپ یہ کو جو ہے سمون داریلگ سمیدان کو کرتے ہیں تو شریعہ ایٹت کا کوئی مستقلی یہ دھارت کا آجین کا کوئی مستقلی اور مسلم پرسنلہ جو ہے وہ بھرم سلطہ آنگ ہے وہ جو ہوا ہے وہ آپ کے کہنے سے آلک نہیں ہو جائے گا وہ آپ کے یہ آلک ہو سکتا ہمارے یہ آلک نہیں ہو سکتا آپ کے یہاں جائے آپ کو چلاتی ہے آپ کے مسلمان ہونے کو چلاتی ہے یہ بھی آپ کو سب دمانے کی امت ہے قرآن شریف سب سے پہلی چیز کرتی سب دمانا نہیں تھا تو آپ یہ درودی دار ہو یہ کہ آپ سچے مسلمان ہو تو آپ نے ابھی امریکہ کو کوٹ کیا نا امریکہ میں کونسا قانون ہے جو پرسنل لوج کو حنمتی دیتا ہے وہاں آزادی ہے اسی طرح لوگوں کو شادی بیا کرنے کے اور جو پرسنل دار ہے سب دیش میں آزادی ہے لیکن پرسنل کوٹس کو آزادی نہیں ہے وہاں وہاں سب کلاتاتی ہے اور مسلم محلاؤں کو علاقہ لکھار یہ کہاں سکتا ہے رجی جی کچھ کہنا چاہتا ہے شکلہ جی جو ہے غلط کہہ رہے ہیں دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے شکلہ جی جو ہے غلط کہہ رہے ہیں اور ہم کو بول رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو دگرمیت کر رہے ہیں بات یہ ہے جب 1947 میں ہمارا شاتندر کے بعد آپ کو بھرمیت کر رہے ہیں لوگوں کو اور آپ کے بعد خود جائی اس بیش میں جائے آپ کیا کہیں گے یا کریں گے جب constitution بنا تھا تو پہلے سے حصہ نہیں لیتا پہلاؤں کو تو آتھوں کو دیکھیں گے اس سمیہ میں اس سمیہ میں مجھے بتائیے جی مگر نے صاحب تو رہا میرا بات سے ہی دیکھیں گے جہاں ہر کسی کو رجی جی تو سل لیجے پرم جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرم جی ہاں رجی جی نہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں گلپ بول رہا ہوں تو میں اس دیش کا نام کرپیا بتائیں دیکھیں اے 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 مہین سٹیٹ دیکھیں جب یوگر سلامیا جو جب یوگر سلامیا بناتا جب یوگر سلامیا بناتا جو اب جو ہے وہ یوروپ میں ہے تو انہوں نے کہا تھا the سرب کرویٹ and سلووین سٹیٹ agreed to grant to the مسلمان in the matter of family law and personal status provisions suitable for regulating these matters in accordance with the مسلمان usage تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بھئی انڈیا میں ہے یوگسلیویاں جیسے دیش میں بھی ہے جہاں جو ہے جیسے دیش میں بھی ہے جہاں جو ہے جیسے دیش میں تو ان کا رائٹس جو ہے اس کو بچانا جو ہے میجوریٹی کرتے بھی ہے نہیں آپ جو صندوق دے رہے ہیں اسی سے میں پوچھ رہا ہوں یوگسلیویاں کیوں بھی بھاجت ہوا یہ ذرا اس دیش کو بتا دے انیل جینجی چلیے انیل جینجی چھیک ہے ایک میٹوکے ایک میٹوکے انیل جینجی فائنلی گیند آپ کے پالے میں ہے فائنلی گیند موری سرکار کے پالے میں ہے کیا مجھے یہ بتائیے یونیفارم سیول کورٹ کو لاغو کرنے کا جو پروسس ہے یونیفارم سیول کورٹ کو لاغو کرنے کا جو پروسس ہے اگر آپ لگ شروع بھی کرنے جا رہے ہیں کب سے شروع کرنے جا رہے ہیں ایمپلیمنٹ کب سے ہو جائے گا ایکزیکیوٹ کب سے ہو جائے گا اور اس بات کی گارنٹی کون لے گا کہ اس کا کوئی دوش پرنام نہیں ہوگا دیکھئے دیکھئے راشد بھائی یونیفارم سیول کورٹ کی یہ چرچہ شروع ہی ہے یونیفارم سیول کورٹ کے بارے میں ہمارے قانون منطری نے کہا ہے کہ ہم سب ورگوں کو اور سب سمبندیت پکچوں کو اس بارے میں بات کریں گے ابھی بات کی پرکریہ شروع ہو ابھی ڈسکشن کی پرکریہ شروع ہو اس کے بارے میں اس کا پراروپ بنے پھر اس کی تاریخ کب تے ہوگی یہ سلسل سے تے ہوگا ہے میرے اور آپ کے بحث کرنے سے تے نہیں ہوگا لیکن کم سے کم اس پر بحث ہو اس کے بارے میں پراروپ بنے دیش کا مانس بنے بریجش کلپا جی بریجش کلپا جی آپ کو رکنا پڑ رہا ہے بریجش کلپا آپ کا پریم شکلا ڈکٹر آنیل جین جی آپ کا اور عبدالحمن دمانی صاحب آپ کا سبھی کا بہت بہت شکریہ سپرین کورٹ کی طرف سے حالانکہ وقت پر کچھ چیزیں ویٹ کی گئی ہیں ستنطر ویچاروں کے حوالے سے یہ دلیل بھی دی گئی ہے کہ سمان نگریش سائیتہ سے راشتری اکھنٹا کو مضبوط ہی ملے گی لیکن ٹھیک اس کے الٹ اگر ہڑبلی میں اقمہ تیار کرنے کی کوشش کی جائے گی تو قانون لانے سے کچھ تناؤ بھی بڑھ سکتا ہے اور اسی کی گارنٹی لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آگے اس کا کوئی دشپر نام نہ ہو وقت بے کاؤ چلا ہے کہیں بچ جائیے گا بس ثلاث انظار کے بعد